مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بہمانہ پابندیاں اور لوک ڈاؤن جاری جنت نظیر بادی میں کرفیو کا اکتس ماروز کشمیری ایک انسانی بہران سے دو چار ہیں بادی میں کھانے پینے کی چیزوں، عدیات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت کابس پاج نے کشمیریوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے دہشتگرد مودی کا نہتے کشمیریوں پر جبر اور غیر انسانی اقدام مقبوضہ کشمیر کا پانچ اگست سے ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبار اور فون کی بندش کی وجہ سے رابطہ دنیا سے منکتا ہو چکا ہے کابس فوج نے کشمیریوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے مقبوضہ وادی میں کھانے پینے کی چیزوں، عدیات اور دیگر ضرورت کی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں کشمیری ایک انسانی بہران سے دوچار ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے سات لاکھ بھارتی فوج تائینات تھی اور خصوصی حصیت ختم کرنے کے اقدام کے باعث مزید ستر ہزار بھارتی فوج تائینات کی گئی ہے جو کشمیریوں کے احتجاج کو پوری طاقت سے کچلنے میں مصروف ہے آئے روز آرمی میڈیا کے ذریعے کشمیریوں پر بہیمانہ تشدیو کی خبریں سامنے آ رہی ہیں مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں اس نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تاہم عالمی برادری محض زبانی کلامی باتوں تک محدود ہے اور کشمیریوں کی مدد کے لیے عملن کوئی اقدام نہیں کیا گیا موسیقی